ماہ شعبان کا مہینہ جاری ہے اور شعبان کے مہینے میں پندرہ شعبان کا روزہ بالخصوص رکھا جاتا ہے تو کیا یہ سنت سے ثابت ہے اس کی کیا احادیث کے اندر فضیلت ملتی ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں شعبان المعظم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے بعض میں یہ ہے کہ آپ اکثر روزے شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھتے تھے یعنی بکسرت اور بعض میں یہی کہ پورا شعبان ہی روزے رکھ لیا کرتے تھے یہ مختلف روایات موجود ہیں تو یوں شعبان المعظم کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھنا ہے یہ تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس میں ثابت ہے اب رہا خاص اندرہ شعبان المعظم کا روزہ رکھنا تو اس حوالے سے بھی ایک حدیث مبارکہ جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور اس میں بقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ شعبان المعظم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب پندرہ شعبان کی رات آئے جس کو ہم شب براعت کہتے ہیں تو اس رات کے بارے میں فرمایا کہ قومو لیلہا اس کی رات کو قیام کرو یعنی رات عبادت کرو اور سومو نہا رہا اور اس کے دن میں روزہ رکھو تو خاص اس دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اگرچہ کہ سنت کے اعتبار سے اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے ایسے ضعیف کہا گیا ہے لیکن جس طرح اصول محدثین کی روشنی میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے یوں ہی محدثین کے اصول کی روشنی میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ فضائل عامال کے اندر جہاں پر کسی عمل کی فضیلت آئی ہو ترغیب دی گئی ہو تو اس میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا یہ بالکل جائز اور مستحب کام ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں خاص پندرہ شعبان کا روزہ رکھنے کا حکم بھی ہوا اور اس رات قیام کرنے کا یعنی عبادت کرنے کا بھی حکم ہوا اور ویسے بھی دیگر احادیث تغیبہ جو سیہائی ستہ کے اندر موجود ہیں صحیح حدیثیں ہیں اس میں یہ مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے اور جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے کے روزے خاص طور پر کیوں رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس مہینے میں عامال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں تو ظاہرے کے پندرہ شعبان تو بالخصوص وہ رات ہے جس کے بارے میں اقوال موجود ہیں کہ اس رات اللہ پاک کی بارگاہ میں عامال پیش کیے جاتے ہیں تو کیوں نہ یہ رات اللہ پاک کی عبادت میں گزاری جائے اور اس کا دن روزہ رکھتے ہوئے گزارا جائے